کرونا میں مبتلا امریکی صدر کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ٹرمپ کو آئندہ چند روز ملٹری ہسپتال میں گزارنا پڑیں گے صدارتی امور بھی اجام دیتے رہیں گے صدارتی انتخابات سے ایک مہ قبل کرونا بیماری میں مبتلا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو بہتر علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وہ فیس ماسک لگا کر خود چلتے ہوئے ہیلیکاپٹر میں سوار ہوئے اس سے قبل ان کا وائٹ ہاؤس ہی میں علاج شروع کر دیا گیا تھا غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آئندہ چند روز ملٹری ہسپتال میں ہی زیرے علاج رہیں گے جہاں سے وہ صدارتی امور بھی انجام دیتے رہیں گے وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کو بخار سینے میں درد اور خانسی ہے ان میں کوویڈ نائنٹین کے درمیانے درجے کی علامات بھی ظاہر ہوئی ہیں اسپتال منتقلی کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے تمام ایونٹس آرزی طور پر ملتوی یا ورچول کر دیا گئے ہیں جبکہ خاتون اول کے ایونٹس بھی ملتوی کر دیا گئے ہیں صدر کے مولج کا کہنا ہے کہ ڈرونل ٹرمپ کو سینسٹیک انٹی باڈیز دی گئی ہیں گزشتہ روز امریکی صدر ڈرونل ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں بتایا تھا کہ ان کا اور ان کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مس بتایا ہے جس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ہی ان کا علاج شروع کر دیا گیا تھا موسیقی